لیکن یہاں پہ ایسے سکالرز آف ڈالرز مجود ہیں جنہوں نے فنون لطیفہ کے نام پہ رکس و موسیقی کو حلال کر دیا یہ آرٹ اور کلچر یہ ڈرامی اور فلمیں سب حلال جتنے بھی فنون لطیفہ ہیں گانا ہو جس کو عربی زبان میں غنہ کہتے ہیں موسیقی ہے جو آلات کے ذریعے سے لغمہ پیدا کرتی ہے یہ ساری جتنی چیزیں ہیں یہ بالکل جائد ہیں ان میں کوئی چیز حرام نہیں ہے یہ عقیدہ تو ان اداکاراؤں کا بھی نہیں ہوگا جو خود یہ کام کر رہی ہیں جو خود یہ پیشہ کر رہی ہیں مجھے یقین ہے مجھے امید ہے ان میں بھی ایسی غیرت مند عورتیں موجود ہوں گی جو علانیہ کہیں گی کہ یہ فہشی اور یعنی اسلام میں منحہم کر رہی ہیں مجھے بتائیے غامتی صاحب نے آج معاشرے میں کوئی قصر چھوڑی ہے سود بھی حلال ہے غنہ بھی حلال ہے رکس و سرور بھی حلال ہے آٹھ اور کلچر بھی حلال ہے روزے گرمیوں میں آ جائیں تو کب رکھنے چاہیے سردیوں میں روزے پیپروں میں آ جائیں تو مؤخر کر دینے چاہیے اگر آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے میں مشکل میں مبتلا ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے تو وہی تعداد دوسرے دنوں میں پوری ہے اب ظاہر ہے کہ پورے رمضان کے لیے یہ مشکل ہر شخص کو تو نہیں پیدا ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں یہ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے اور اس کا فیصلہ ہر آدمی کو خود کرنا ہے آپ کی کمیونٹی کو کوئی دین کا حلیہ